کروڑوں درمودہ بھائی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لیکچر کا پاہدہ آغاز کرتے ہیں بیٹا آج ہم نیو چپٹر شروع کریں گے جو کہ چپٹر نمبر سکس ہے اور چپٹر نمبر سکس جو ہے وہ ہمارے پاس ورگ انڈ انرڈی کا چپٹر ہے بڑا لیندھی چپٹر ہے لیکن یہ بہت سارا چپٹر بیس کرتا ہے جو آپ پریویس کلاس کلاس ایڈ یا سیمن سکس میں سائنس کے اندر آپ نے جو چپٹر پڑے یہ ان پر بیس کرتا ہے اسی چپٹر ہے اس چپٹر کے اندر جو ہے اس کا ٹائٹل جیسا کہ ورگ انڈ انرڈی ہے اس کا مطلب ہے کہ پورا جو ہمارا فوکس ہوگا جو ٹاپک اس میں ایریا کمر کریں گے اس میں ورگ اور انرڈی جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو اس کے مین کونسیٹس جو ہمیں یہاں پر پڑھنے پڑھیں گے جو اس چپٹر میں دی ہوا ہے وہ بیٹا ہمارے پاس ورسٹ وان کو ٹاپی گیا ہے وہ ہمارے پاس ورگ کرتا ہے کہ ورگ کو ہم پڑھیں گے کہ ورگ کیا ہوتا ہے باڈی کین کنڈیشن میں ورگ کرتی ہے کب ورگ پوسیبل نہیں ہوتا ورگ پوسیب کب ہوتا ہے ورگ نیگیٹیب کب ہوتا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے انرجی انرجی جو ہے بیسیکلی بیٹا انرجی بیسیکلی ایک سورس ہے انرجی کی وجہ سے باڈی کیا کرتی ہے ورگ کرتی ہے تو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ باڈی کے اندر اگر انرجی ہوگی تو وہ کام کرنے کی قابل ہے یعنی اگر ایک انسان ہے اس کے اندر انرجی ہوگی سکت ہوگی تو وہ کام کرے گا اگر انرجی نہیں ہے وہ بہت زیادہ فیبل ہے بہت زیادہ ویک ہے تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں وہ کیسے کام کر سکتا ہے ایک بیمار بندے کو کوئی کام کرنے کے لئے کہیں تو وہ کمی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے باڈی کے اندر اتنی انرجی نہیں ہے اگر انرجی ہے تو ہم اس چپٹر میں انرجی کو پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو انرجی ہے وہ باڈی میں کس طرح سے پیدا ہوتی ہے تو باڈی میں انرجی جو پیدا ہونے کی وجہبات کی ہیں جیسا کہ دیکھیں بیٹا ہم کھانا کھا کے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ کھانا ہمارے سٹومنک کے جاتا ہے ہم اور سٹومنک اس کو مکمل طور پر ڈائجسٹ کرتا ہے اور وہی ڈائجسٹ کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بلرڈ کے اندر جو رہا ہے مختلف جو انرجی کے سپلیمنٹس ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں پوری باڈی کو انرجی دے ٹھیک ہو گیا بیٹوئینز کے جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ ہمارے لئے انرجی کا سورس ہے اسی طرح سے ہم یہاں بھی انرجی کے سورسز پڑھیں گے کہ باڈی ہمیں کس طرح سے موگ کرتی میں نظر آتی اس کے سورس کیا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ باڈی جو ہے وہ زمین پر موگ کر رہی ہے اس کے اندر جو انرجی ہے ہم کہیں گے اس کی موشن کی وجہ سے ہے وہ ہم کائنیٹک انرجی کا نام اس کو دے دیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر ایک باڈی ہے جیسے ایک پتھر ہے اوپر سے نیچے پھیں گے نیچے میں کوئی شخص کھڑا ہو تو اس کو لازمی کے اوپر جب بیٹ کرے گا اس کو چھوٹ لگے گی اس کا مطلب پتھر کے اندر بھی انرجی موجود ہے وہ انرجی کس کی وجہ سے ہے وہ دیو دو دی گرابیٹیشنل پلوپرد کی وجہ سے ہے اور وہ انرجی جو ہے اس کو ہم کیا بولتی ہیں پوٹینشل انرجی ہے ٹھیک ہے تو جو موشن کی وجہ سے انرجی ہے بائنیٹک ہے اس طرح پوٹینشل انرجی پڑھیں گے اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ انرجی کے ڈیفرنٹ سورسز کے جیسے کہ آپ نے اپنے اندکت دیکھتے ہیں کہ ہم لائٹ سے انرجی حاصل کر رہے ہیں یعنی سورج ایک بہت بڑا سورس ہے جسے ہمیں لائٹ بھی مل رہی ہے ہیٹ بھی مل رہی ہے لہٰذا لائٹ بھی ایک انرجی ہے ہیٹ بھی ایک انرجی ہے اسی طرح بیٹا آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ساؤنڈ ہے وہ بھی ایک انرجی ہے اسی طرح موشن ہمارے لئے کام کرتی ہیں ان میں میکینیکل انرجی ہے اسی طرح دیکھیں بیٹا ہم انرجی کے لئے اندر کا استعمال کرتے ہیں پیٹرول کا گیس کا تو وہ بھی ہمارے پاس انرجی یعنی وہ انرجی کے ہمارے پاس سورسی ہے اس کے علاوہ ہم انرجی جو ہے وہ پانی سے حاصل کرتے ہیں انرجی ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں انرجی ہم ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں انرجی ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں بائیو گیس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں انرجی ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں تو انرجی کے بیٹا بہت سارے سورسز ہیں ان میں کچھ ریونیو مل آئے گے جس کو رینیو کیے جا سکتے ہیں کچھ نون رینیو مل آئے گا جو رینیو دوبارہ نہیں ہو سکتے یہ بھی ہم اسی چیکٹر میں پڑھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ انرجی کا انٹر کنورشن دیکھیں گے انرجی کس طرح سے ایک سے دوسری میں کنورٹ ہو جاتی ہے یعنی یہاں ہم دیکھیں گے کہ انرجی کس طرح سے ایک سے دوسری فارم میں چینج ہو گیا اس کو دیکھیں کہ جیسے میٹھا دیکھیں ہمارے بوڈی میں کیمیکل انرجی اور ہم نے اس کو انرجی ملی ہے اب اسی انرجی کو انٹلائز کر رہے ہیں جب میں بول رہا ہوں تو میں اپنی اسی کیمیکل انرجی کو ایز ایس ساونڈ کی فارم میں یوٹلائز کر رہا ہوں سننے کی فارم میں انرجی اٹلائز کر رہا ہوں دیکھنے کی فارم میں کر رہا ہوں جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں اس چیز کو میمورائز کر رہا ہوں اس فارم میں یوں تو پھر ہم یہاں اس چپٹر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ انرجی ایک سے دوسری شکل میں کس طرح سے چینج ہوتی ہے یہ بھی سارا ہم اس چپر کے اندر پڑے گئے اس کے بعد بیٹا ہم دیکھیں گے کہ جو انرجی ہے انرجی کے استعمال سے ہمارا جو محول ہے اس میں کس کس طرح کے ڈراب ایکس پیدا ہو رہے ہیں یعنی پلوشن کے جو سورسیز ہیں وہ بھی انرجی کے بیٹے ہیں ظاہری بات بیٹے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جیسی ہم گیس کو یا پیٹرور کو استعمال کرتے ہیں تو جو وہاں سے جو سموک پیدا ہو گئی ہے وہ بھی ائر اکلوڈ کر رہی ہے اس طرح فیکٹریاں جو کام کر رہی ہیں وہ مختلف مشینیں چال رہی ہیں ان کی برکنگ کی وجہ سے جو بیسٹر جائے اس سے کیا ہو رہا ہے ہمارے جو وارٹر ریسورسیز ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں وہ کلوٹڈ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کوئی باڈی جو ہوتی ہے جب وہ کام کرتی ہے تو اس باڈی کے کام کرنے کو کس لحاظ سے ایویویڈ کیا جاتا ہے جس کو ہم ایفیشنسی کہتے ہیں وہ بھی ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم باڈی کی جو ایفیشنسی ہے اس کی بیس کے اوپر یا ورک کی بیس پر کسی باڈی کی پاور کو کیسے ایسٹی میٹ کرتی ہیں تو یہ ساری جیسے ہمیں اسی چپٹر میں پڑھنی لیں تو یہ چپٹر آپ کا انرڈی انرڈی کی ٹائپس انرڈی کے سورسیز کی کہیں اور انرڈی کے ڈراب ایکس اس کے علاوہ ایفیشنسی پاور اور انرڈی کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں ہم ورک کرتے ہیں تو پہلا ٹاپک ہمارا ورک ہے بیٹا جیسا کہ بیبار کرتا ہم ورک کام یعنی کام ہم کر پاتی ہیں وہ انرڈی کی وجہ سے ملکی رہتا ہے اور انرڈی جو ہوتی ہے وہ ہمارے باڈی کو یا کسی مشین کو یا کسی سسٹم کو انرڈی جو ہے وہ سسٹم کو کیا دیتی ہے ایک پاور دیتی ہے وہ پاور اس باڈی میں کیا آتی ہے فورس جنریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی جو ورک ہے ٹھیک ہے ورک یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی باڈی پر فورس لگائی جاتی ہے اور باڈی فورس کی ڈریکشن میں دسٹنس کور کرتی ہے تو انہوں کہتے ہیں باڈی کیا کرتی ہے ورک کرتی ہے تو یہ آپ کی ڈیفنیشن ہے ورک is done when force acting on a body displaces it in the direction of force ٹھیک ہے ورک done یعنی باڈی کام کرے آپ کرے when force acting on that body جب force باڈی پر عمل کرے it displaces our distance یہ تھوڑا زی دسٹنس کور کرے in the direction of force فورس کی ڈریکشن میں جیسے دیکھیں میرے ہاتھ کے اوپر یہ ڈسٹر ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک باڈی ہے میں اس فنگر سے اس پر force لگا رہا ہوں آپ دیکھیں میں force push side کو لگا رہا ہوں یعنی اس کو push کر رہا ہوں یہ باڈی پہ ادھا جا رہی ہے it means کہ جو force میں لگا رہا ہوں وہ بھی اسی side پہ ہے اور باڈی move بھی اس side پہ کر رہی ہے یہاں اس کا مطلب ہے کہ جب باڈی پر force لگائی جاتی ہے جدھر force لگائے باڈی اگر ادھر ہی move کرے تو ہم کہتے ہیں کہ باڈی کیا کر رہی ہے کام کر رہی ہے لیکن اگر ہم جدھر force لگا رہے ہیں باڈی ادھر move نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ باڈی کا جو کام ہے وہ positive نہیں ہو رہا وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا کام ہو تو رہا ہوگا لیکن وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا ہوگا آپ کی مرضی کے اگینست ہو رہا ہوگا اس کو ہم negative work کرتے ہیں یعنی جب force اور displacement دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے بلکہ ایک دوسرے سے علیدہ ہو جاتے ہیں force ادھر جا رہی ہے body ادھر جا رہی ہے تب آپ کا جو work ہے اس کو کیا بولیں گے کہ یہ work جو ہے یہ work آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اس work کو negative work کا نام دیا جائے گا ٹھیک ہو گیا جیسے بیٹا ایک ریڈی والا ہے وہ دھکا للا کے کچھ کار کے ریڈی کو آگے کتنے move کر رہا ہے it means کہ وہ positive work کر رہا ہے اسی طرح میں نے testor کی example دی ہے کہ آپ دھکا لگا رہے ہیں table کی آپ کے گھر میں table ہے table کو دھکا لگا دیا آپ دوسری سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں جدھر force لگا رہے ہیں table بھی ادھر ہی جا رہا ہے it means کہ وہ آپ کا work کیا ہوگا وہ positive work کیا لائے رہا ٹھیک ہے تو جب source body پہ لگائی جاتی ہے body in the direction of force displacement cover کرتی ہے کچھ فاصلہ اٹھ کرتی ہے ہم کہتے ہیں work کرتی ہے پھر یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اس کا مطلب ہے کہ force displacement are same direction یعنی یہ یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے اس صورتے آدمے force اور اس کے علاوہ جو body کا displacement ہے وہ same direction پہ ہوگا یہ دیکھیں اگر ایک body یہ ہے اس کا mass میں آپ کو point A پہ جب ہم اس کو force لگاتے ہیں تو body کیا کرتی ہے جدھر ہم force لگا رہے ہیں body اسی direction پہ کیا کرتی ہے distance cover کرتی ہے تو body پہ آپ force لگاتے جا رہے ہیں body A position سے move کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئی ہے B position پہ مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ body پہ جب force لگائی ہے body A سے B پہ پہنچی ہے اور body اُدھر کوئی گئی ہے جدھر کو آپ نے force لگائی ہے اس کا مطلب body نے 100% آپ کی مرضی کے مطابق کام دی ہے اس کا مطلب ہے یہ work جو ہے یہ maximum ہوگا اور اسی کو ہی اصل work کہیں گے یا positive work یا maximum work آپ کا یہی ہوگا کہ جدھر force لگ رہی ہے body بھی اُدھر ہی جائے تو یہ آپ کا work positive یا maximum work ہوگا اور force F کی وجہ سے force لگانے کی وجہ سے body آگے کچھ آ رہی ہے distance has cover کر رہی ہے force F لگ رہی ہے تو work برابر ہوگا force multiply by displacement force multiply by displacement force جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے F ہے اور displacement آپ کے پاس کیا ہے S ہے it means to say کہ body بجا force لگا رہی ہے تو وہ displacement has cover کر رہی ہے تو W بٹا کس کے برابر ہوگا F ہے F کو لگا رہی ہے جانے والی force ہے اور اس force کی وجہ سے body force کی direction پر move کر رہی ہے کتنا distance cover کر رہی ہے force پر S کر رہی ہے وہ یہاں آگے ہیں تو فارمولہ کیا عدیلہ ہے F S ہو دے اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں سے دیکھ کے پتہ چلا کہ ہمارا جو work ہے وہ دو چیزوں پر depend کر رہے ہیں ایک force پر depend کر رہے ہیں اور ایک displacement پر depend کر رہے ہیں یعنی اگر آپ نے زیادہ force لگائی ہے اس کا مطلب آپ کا work بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا یا آپ کی force کام لگی ہے اور work زیادہ ہوگا یعنی ہلکی سی force لگانے سے body دور چلے گئی ہے پھر بھی ہم کہیں گے ہمارا work زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے force کے بڑھانے سے بھی work مند جاتا ہے یا distance اگر displacement بڑھانی ہے اس سے آپ کا work کیا کرے گا increase کر دے گا یہ تو بیٹا work کا پہلا case تھا یہ وہ case تھا کہ جدھر آپ کیا ہوگا maximum work ہوگا لیکن بعض رفعہ ایسا ہوتا ہے کہ body پہ force parallel نہیں لگی مطلب ایک table ہے اس کو آپ دکھا لگا رہے ہیں جدھر آپ دکھا لگا رہے ہیں table کیا جھو جھو راگے کو move کر رہے ہیں لیکن آپ ایک ایسا case جس میں سمجھ لیں کہ آپ نے کیا کیا ہو ہے کہ آپ کے پاس میچے table باندھی ہے آپ اس رسی کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں تو وہ جو box ہے وہ بھی آپ کی طرف آرہی ہے یعنی force جدھر لگا رہے ہیں box کی ادھر move کر رہا اب اس صورتے عادت میں اگر آپ دیکھیں تو جو آپ force لگا رہے ہیں وہ force box کے ساتھ جو angle بنا رہی ہو کوئی angle بنا رہی ہو یعنی جب آپ کے پاس دیکھیں جب آپ کے پاس دیکھیں جب آپ کے پاس بنا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب 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 ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب جب آپ کی کوئی 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 اس کے دو کمپوننٹ ہو گا اور ایک آیت آئے ہوگا کہ آپ نے پڑا ہوایا میں نے بتایا تھا ریزولویشن آف پورس کے اندر آپ بھی یہاں پہ ایک بات ذری میں رکھنی ہے یہ کونسیپچوال چیزیں ہیں میں رکھنی آگے بھی کہاں آئیں گی کہ وہ ہی کمپوننٹ ہمارے لیے افیکٹیو ہوگا جو ہمارے لیے میکسیمم ورک کرے گا اور میکسیمم ورک وہی کمپونٹ کر پاتا ہے جو باڈی کی ڈیریکشن میں ملا باڈی کے لاؤنگ بھی ایکس ایکس ہے ایک باڈی اگر سڑکی اوپر پڑی ہوئی ہے یعنی فرش پہ پڑی ہے تو اس کے لیے فورس کا وہی کمپونٹ زیادہ تکی ہوگا جو روڈ کے لاؤنگ ہوگا اور روڈ یا سرفس کے لاؤنگ کونسا کمپونٹ ہوگا ایکس کمپونٹ ہوگا اب فورس کے دو کمپونٹ ہے ایک فرش کے لاؤنگ ہے ایک اوپر دیوار کی طرح فرش کے لاؤنگ ہے اور اگر کی طرح فورس usando اگر ہم اس کو رسی سے پڑ کے اوپر کھینج رہے ہوتے ہیں اس صورتی رابع میں ہمارا ایکس کسی کانگ کا نہیں دار ہمیں اس وقت کون سی فورس کا کمپوننٹ ہمارے کام آرہا ہے F کو Y کام آرہا ہے کیونکہ باڈی کو ہم کہاں کھینچ رہیں اوپر کھینچ رہیں پھر F Y ہمارا کام کر رہا لیکن آپ سوٹ کے آئے ڈیفرنٹ ہے باڈی کو زمین کے ساتھ کھینچ رہیں اب F Y ہمارے کام کرنی کون مارے کام کا ہے F X ہمارے کام کا ہے وہ ہی افریکٹی کمپوننٹ ہے جس کے اسے باڈی کیا گاڑی ایسے بہترین کو کھینٹھ کریں گے کسی وجہ سے میں نے بالغات ہو دیا یہ فارمولا کیا بنے گا دنگیو گاپر تو X έχسز کے لحال سے جس پھر ہے وہ S X ہوگی آپ X کیا ہوگی ہے فالس ہیٹا ملتی کا پر اکس لیکنے و گگر اپر کھنے گا X S فالس کہ ملتی پر چونکہ بیٹا یہاں پہ میں بھی پہت کہہ ہوں کہ یہ ورک کا جب ہے کمپوننٹ مام میں کبپورنٹ فارم اس وجہ سے ہے کہ یہاں کبپورس ہے وہ باڈی کے ساتھ خوئی کرنے گے گناہ یہ وضعہ کمپورنٹ آپ کے ہمکے نہیں لکھا ہوا یہ جو ہے کہ ہمارے کام کا نہیں ہے کیونکہ باڈی کو ہم زمین کے ساتھ کھینچ رہے ہیں زمین کے ساتھ جو جو باڈی کے ساتھ کھینچ رہے ہیں اس لیے ہمارے کام کا ایف ایکس کی وجہ سے کام کر رہی ہے اس لیے ہمارے کام کرنے کے لیے ہمیں کسی ڈائریکشن بھی ضرورت نہیں ہے و کی سیڈیز کے مطلب یہ ہے کہ جب آپ باڈی کو خورش لگا رہی ہے باڈی خورش میں خاص دیریکشن میں لگا رہی ہے باڈی کا ڈسپلیشمنٹ کور ہو رہا ہے دیکن ان کا جو پروڈیکٹ ہے یعنی جو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے جو ان کا ریزرٹ آتا ہے تو ریزرٹ ایک سکیلر ہے یاد رکھیں جب دو ویکٹر کونٹیز کو ملٹیپلائی کرنے سے ان کا ریزرٹ جو ہے وہ سکیلر آ جائے یعنی وہ آپ کے پاس سکیلر کونٹی آ جائے تو وہ سکیلر کونٹی مان جاتی ہے اگر دو ویکٹر کو ملٹیپلائی کرنے سے ان کا ریزرٹ جو ہے ایک ویکٹر آئے تو آپ کہتے ہیں یہ ویکٹر پانٹلی اب وہ 3 کو ملٹی کلائے جب کرتے ہیں یہ دیکھیں ورک جو ہے وہ بھی ایک ویکٹر ہے بسکلیسٹوی بھی کہا ہے ویکٹر یہ دولوں ویکٹر ہیں لیکن جب آپ ان کو ملٹی کلائے کرتے ہیں تو ان کا آنسر کیا آتا ہے ان کا آنسر ویکٹر نہیں آتا بلکہ سکیلر آتا ہے اس وجہ سے ویکٹر کیا ہے ورک کیا ہے آپ کے پاس اس کا سکیلر پانٹلی ورک کا فارمولا کیا آتا ہے WS اب آپ اس کا یونٹ بناتے ہیں تو ورک ہوتا ہے force کا یونٹ کیا آتا ہے نیوٹر displacement کا یونٹ کیا آتا ہے میٹر ایسے whole یونٹ کیا بنا نیوٹر میٹر تو ورک کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹر میٹر جس کو جاول کہتے ہیں جاول سائنٹیسٹ کے نام سے اس کو کیا نام دے لیا جاتا ہے جاول کا اور one جاول جس کے برابر ہوتا ہے نیوٹر میٹر اور پیپر میں یہ جو ڈیفنیشن ہے جاول کی بہت اپورٹنٹ ہے یہ آتی ہے کیا ڈیفنیشن ہے پتہ ہے ایسے 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 اگر ایسے 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 یہ آپ کی بک میں نہیں لکھا ہو لیکن میں آپ کی انفرمیشن کے لیے آپ کو یہ چیزیں کونسیپس بتا رہا ہوں جو ورک کا کونسیپس آپ کے مائننگ برای ہے ایک ڈبلیو برابر کیا ہوتا ہے ایس ایس اب ورک کس چیز پر ڈیپینڈ کر رہا ہے فورس پر ڈسکلیسمنٹ اگر فورس زیرو ہو جائے پھر بھی سارا ورک کیا ہوجائے گا زیرو ہو جائے گا میں اس باتوں میں پر زیرو رکھتا تو وہ سارے کو کیا کر دے گا زیرو اگر فورس ہو دسپلیسمنٹ زیرو ہو جائے پھر بھی ورک کیا ہو جائے گا پھر بھی ورک آپ کا زیرو ہو جائے اس کی مثال یہ میں آپ کے سامنے یہ بورڈ لگا ہے میں دونوں خاتم سے اس بورڈ کے اوپر جو ہے فورس لگا رہا ہوں یہ دیکھ لیں میں بورڈ کو کیا لگا رہا ہوں دونوں آدموں سے اس پر فورس لگا رہا ہوں تو یہاں پہ بورڈی کیا ہے بورڈی کیا ہوا کی بول ہے یہ دیوار جو ہے وہ ایک آپ کا اوبجیکٹ ہے میں فورس ضرور اس پر لگا رہا ہوں لیکن یہ تو اوبجیکٹ ہے یہ آگے کی طرف موگر نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہمارے پاس فورس تو ہے لیکن ڈسپلیسمنٹ زیرو ہے تو سارا بھر کی کیا ہے زیرو یعنی ایک دیوار کو اگر ہم دکھا مار رہے ہیں دکھا لگا رہے ہیں ہم اس پر فورس تو لگا رہے ہیں لیکن دیوار ہماری فورس کی وجہ سے موگر نہیں کر رہی تو ہم کہیں گے کہ ہمارا ورک کیا ہے ہمارا ورک زیرو ہے کیونکہ بیٹا فورس کا ٹرم تو مجود ہے فورس تو لگ رہی ہے لیکن بھاری ڈسپلیسمنٹ کور نہیں کر رہی تو ہم کہیں گے کہ ہمارا جو ورک ہے وہ کیا ہوگا زیرو ہوگا اسی طرح اگر بھاری ڈسپلیسمنٹ کور کر رہی ہے اور اس پر فورس ہی نہیں لگ رہی ہے جیسے ایک باڈی کو سپیس میں لے جائیں سپیس میں کوئی بھی فورس نہیں لگتی باڈی پر یعنی سپیس کے اندر جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پا جو گریویٹیشنل کل و برچ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نقلیجیبل ہو جاتی بہت کام تو وہاں پر جا کے کسی باڈی کو چھوڑیں گے باڈی کود ہی موب کرتی جائے گی ٹھیک ہے یا رکے گی یا موب کرے گی لیکن اس پر فورس نہیں لگی باڈی پھر بھی کیا کرتی جا رہی ہے موب کرتی جا رہی ہے یا کوئی باڈی اگر یونیفرم بلاسٹی سے موب کر رہی ہے اس وقت باڈی موب تو کر رہی ہے لیکن اس پر کوئی فورس لگر نہیں رہی ہے اسی طرح بیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی سار کے اوپر وزن اٹھا کے کھڑا ہو جائے اپنی جگہ پر اب کیا ہے اب وزن اٹھا کے وہ کھڑا ہوئے اس کی فورس تو لگ رہی ہے انرجی تو اس کی لگ رہی ہے لیکن اس کا ڈسپلیسمنٹ کور نہیں ہو رہا تو ہم کہیں گے اس کا ورگ گیا ہے ہم کہیں تو اس کا ورگ زیرو چیپ ہو گیا تو اسی طرح سے بیٹا یاد رکھیں کہ ورگ جو ہے تب ہی آپ کے پاس موسیبل ہے ورگ میکسیمم تب ہی ہوگا جس طرف کو فورس لگے باڈی اگر اسی طرف کو موب کرے یعنی وہ دونوں ایک اوسرے کے پیرلل ہوں جیسے یہ پیرلل ہی ہے لیکن جدر کو آپ کے سامنے فورس لگ رہی ہے یہ دیکھیں جس سائٹ کو فورس لگ رہی ہے باڈی بھی اسی سائٹ کو جا رہی ہے دونوں پیرلل ہے تو جب بیٹا یہ فیٹر پیرلل ہوتے ہیں جب فورس اور ڈسپلیسمنٹ پیرلل ہوتے ہیں تب آپ کا ورگ کیا ہوتا ہے میکسیمم ہوتا ہے اور یہ ایک ورگ کی آئیڈیل کنڈیشن ہوتی ہے کہ ورگ میکسیمم کب ہے جب فورس اور ڈسپلیسمنٹ ایک دوسرے کے پیرلل ہوں گے تب آپ کا ورگ سب سے زیادہ کیا ہوگا میکسیمم ہوگا جب بھی اس کے لیے اور جب وہ پیرلل نہیں ہوں گے تب آپ کا ورگ میکسیمم نہیں ہوگا تب ورگ چھوٹی ایک پیرلل ہوں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب فورس اور ڈسپلیسمنٹ دونوں ایک دوسرے کے آپ کو جو کہوں گے تب آپ کا ورگ جو ہے وہ نیگٹیف ورگ کہلا رہی ہے 친وری ا которыеów dot com geht in the previous palette ہے مثلا یہ میرے پاس مارکر ہے ٹھیک ہے اس کو میں پکڑ کے اوپر پrzyنک رہا ہوں میں مارکر کو اوپر پھینکڑ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں مارکر جب اوپر کی طرف جا رہی ہے تو یہ ڈسٹنس کیا ہے یہ اوپر کی طرف ڈسٹنس cover کر رہی ہے جبکہ اس پر فورس کہاں لگ بہری ہے میچے کی طرف باڈی کہاں جا رہی ہے اوپر کی طرح تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہے ہیں فورس ہیچے کو لگ رہی ہے باڈی کہاں جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے اس صورتحال میں جو آپ کا ورک ہوگا وہ کیا ہوگا وہ نیگٹیو ورک ہوگا ٹھیک ہو گیا